بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلامی تاریخ میں جننامبر اور بہدر خواتین کا تجکرہ آیا ہے ان میں سے جرکہ بنت عدی بن گالب بن قیس حمدانیہ کا جکر بھی ہے یہاں کوفہ کی رہنے والی تھی اور حجرت علی رجل اللہ تعالیٰ عنہ کی پرجو سہامی تھی اپنے رشتے داروں سمیت جنگ سفین میں سامل تھی انہوں نے لڑائی کے دوران فوجیوں سے متعدد بار خطاب کیا اور فصاحت و بلاگت کے دریاں بہا دیئے جس سے فوجی اور زیادہ جوسو خروز سے لڑنے لگے ان کے حوالے سے تاریخ میں ایک دلچسپ مگر سبق آموج باقیہ محفوظ کیا ہے آئیے سنف ناجک سے تعلق رکھنے والی ایک خاتون کی جمع مردی اور حقگوئی کا متعلق کیجئے امیر معابیہ رجل اللہ تعالیٰ عنہوں اکتالیس ہجری میں خلافت سمال چکے تھے اور مسلمانوں میں صلاح ہو چکی تھی کبھی کبھار جنگوں کے حوالے سے باج مجلس میں تجکیرہ ہو جاتا ایک رات حجرت امیر معابیہ اپنے باج خاص ساتھیوں کے ہمراہ مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے اچانک کسی نے جنگ سفین کا تجکیرہ کر دیا اہلِ کوفہ کی جمع مردی کا تجکیرہ ہوا تو جرکہ کا بھی نام لیا گیا کسی نے کہا کہ اس روج اس عورت نے بڑی جوردار تقاریر کی حجرت علی رجل اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں کو جوس دلایا ان کے اجموع استقلال کو جلا بکسی اور پرجوس طریقے سے فوجیوں سے خطاب کیا کہ بجدل سے بجدل آدمی بھی اگر سن لے تو میدان کارجار میں آگے بڑھتا چلا جائے چنانچہ اس کے خطاب کی بجے سے کتنے ہی لوگ جو میدان جنگ سے پلٹ رہے تھے لوٹ آئے جو سلوہ آتسی کی طرف مائل تھے میدان کارجار میں گھس گئے اس کے الفاظ کیا تھے ایک جادو تھا نہایت ہی کاٹ دار فکرے پاٹ دار آباج اس کی وجہ سے متجل جل قدم جم گئے حجرت امیر معابیہ رجل اللہ تعالیٰ عنہ ان کی گفتگوں سے مہجوج ہو رہے تھے اتنی عجیم عورت یہاں درست ہے کی بہا مخالف گروپ سے تعلق رکھتی تھی اس کے استقلال اور ثابت قدمی سے بے خاصا متاثر تھے اچانک انہوں نے سوال کیا ساتھیوں اس عورت کی تقریروں کے اقتباسات کسی کو یاد ہیں بہتوں نے جباب دیا کی ہاں کیوں نہیں بے الفاج کوئی بھولنے والے نہیں تھے کموں بے سب کو یاد ہیں امیر معابیہ رجل اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اور سوال کر دیا اس عورت کے بارے میں مجھے کیا مسبرہ دیتے ہو بہتوں نے اس عورت کے قتل کا مسبرہ دیا مگر امیر معابیہ رجل اللہ تعالیٰ عنہ جو عرب کے نہایت جہین و فتین آدمی تھے وہاں کچھ اس قدر گویا ہوئے جو کچھ تم لوگوں نے کہا تمہارا یا مسبرہ اور کول بہت ہی برا اور نامناسب ہے کیا یہاں اچھا ہوگا کی میرے متعلق مسہور ہو جائے کی میل نے جمع میں اقتدار ہاتھ میں آ جانے کے بعد ایک ایسی خاتون کو قتل کر دیا جس نے اپنے ساتھی حجرت علی رجل اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نہایتی وفاداری کا ثبوت دیا اللہ کی قسم میں ہرگج ایسا نہیں کر سکتا کیونکہ ایسی صورت میں یہاں میری خست اور کمینگی کی دلیل ہوگی اس کے بعد امیر معابیہ نے حاکم کوفہ کو ایک خط لکھا جس کا مجمون تھا جرکہ بنت عدی کو اس کے خاندان کے چند افراد اور اس کی قوم کے چند صحصواروں کے ہمراہ میری خدمت میں ربانہ کریں اس کے لئے نرم گدے آرام دے سباری کا بندبست کرنا نہ بھولیں حاکم کوفہ نے جب جرکہ بنت عدی کو امیر معابیہ کے خط سے آگاہ کیا تو اس نے حکم کی تعمیل میں جلدی کی اور کہنے لگی امیر المومنین کی طاعت و فرما برداری باجب ہے میں اس کو اعراج نہیں کر سکتی چنانچہ امیر معابیہ رجل اللہ تعالی عنہ کے حکم کے مطابق حاکم کوفہ نے جرکہ کو ان کی خدمت میں روانہ کر دیا جب جرکہ امیر معابیہ کی خدمت میں پہنچی تو انہوں نے پرت پاک استقبال کیا اور پوچھنے لگے کھالا کیا حال ہے آپ کا سفر کیسا رہا جرکہ بنت عدی نے عرج کیا الحمدللہ میں خیریت سے ہوں مجھے گھر کی مالکن کی طرح وائجت لایا گیا امیر معابیہ نے کہا دراصل میں نے یہ حکم دے رکھا تھا آپ کو معلوم ہے کہ میں نے کس لیے یہاں آنے کی جہمت دی جرکہ بنت عدی نے کہا بھلا جس بات کی مجھے خبر نہیں اس کے بارے میں کیا جانوں گیب کا علم تو صرف اللہ ہی کو ہے امیر معابیہ رجل اللہ تعالی عنہ نے کہا جنگ سفین میں تم نے حجرت علی رجل اللہ تعالی عنہ کے ساتھیوں کو میرے خلاف اُبھارا تھا اور انہیں اپنے پرجوز خطاب سے گیرت دلا رہی تھی اور تم ہی وہ عورت ہو جس کی چرب جبانی نے نہ جانے کتنے بجدلوں کو ہمت و سجاز سے بہرو بر کر دیا جو میرے خلاف اندھا دھند تلوارے چلنے لگیں تمہیں یا کہتے ہوئے بھی سنا گیا کہ سورج کی تابناک روسنی میں چراغ کی کوئی اہمیت نہیں اور چاند کا مقابلہ تارے نہیں کر سکتے اس لیے اب تم مردانہ وار لڑو سبر اور استقلال کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑو اسی میں تمہاری سر بلندی ہے جیو تو سان سے اور مرو تو سان سے اور جان لو عورتوں کا خجاب مہندی ہے جبکہ مردوں کا خجاب خون ہے پھر حجرت امیر موابیہ رجل اللہ تعالیٰ انہوں نے پوچھا جرکہ میں نے تمہارے حوالے سے جو کچھ کہا کیا یہاں سچ نہیں ہے جرکہ بنت عدی نے اس بات کا جباب دیا امیر موابیہ کہنے لگے گویا کہ تمہر اس خون میں علی کی سریک ہو جو انہوں نے بہایا ہے جرکہ بنت عدی نے جباب دیا امیر المومنین اللہ تعالیٰ آپ کی بات کو صرف قبولیت سے نماجے کیونکہ یہاں میرے لئے بسارت سے کم نہیں بلا صبح میں حجرت علی رجل اللہ تعالیٰ انہوں کے ساتھ تھی اور ان کی طرف سے بہائے گئے ہر ایک خون میں میری سرکت میرے لئے قابل فقر ہے آپ کا سکریہ جو آپ نے مجھے اس خسکبری سے نوازا امیر موابیہ اس عورت کی حمت و سجات اور بے خوفی کو دیکھ کر ہس پڑے اور کہنے لگے اللہ کی قسم حجرت علی رجل اللہ تعالیٰ انہوں کی موت کے بعد تم لوگ ان کے ساتھ جو بے انتہا وفاداری کا ثبوت پیس کر رہے ہو مجھے یہاں بات ان کی جندگی میں تمہاری محبت سے زیادہ تاجب کھیج لگ رہی ہے پھر امیر موابیہ رجل اللہ تعالیٰ انہوں نے اس سے کہا تمہاری کوئی جرورت ہو تو پیس کرو میں حاجر ہوں جرکہ بنت عدی کہنے لگی امیر المومنین میں نے اپنے وارے میں قسم کھا رکھی ہے کہ میں نے جس سخص کے خلاف میدان جنگ میں کردار ادا کیا ہے اس کے آگے کبھی دست سوال نہیں دراج کروں گی امیر موابیہ نے کہا مجھے چند لوگوں نے آپ کے قتل کا مسورہ دیا ہے جرکہ کہنے لگی مسورہ دینے والے کمجرف لوگ ہیں آپ اگر اس کی بات مان کر مجھے قتل کر دیں گے تو پھر آپ کا سمار بھی انہی جیسے لوگوں میں ہوگا چنانچہ امیر موابیہ رجل اللہ تعالی عنہو نے فراق دلی سے کام لیتے ہوئے اس عورت کو ماف کر دیا اور کھلت کے ساتھ سات درہم اور دینار سے بھی نوازا مجید اسے ایک ایسی جاگیر سے نوازا جس سے سالانہ دس ہجار درہم کی آمدنی ہوتی تھی اور اسے اس کے خاندان والوں کے ساتھ صحیح سلامت کوفہ روانہ کر دیا حاکم کوفہ کو یہ خطبی لکھا کہ اس خاتون اور اس کے خاندان کا خاص خیال رکھا جائے لہاجہ آج کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں جلدی اگلے ویڈیو کے ساتھ جب تک کے لیے خدا حافظ